بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن مجید میں یہ جو محاورتن کہا جاتا ہے کہ چھ ہزار چھ سو چاچٹ آیتیں ہیں پورے قرآن مجید میں کہیں دو رکعت نماز کی تفصیل پروردگارِ عالم نے یک جا نہیں لکھی وزاحت کے ساتھ توجہ ہے سب سے بڑا حق پروردگار کا جو مومن پر ہے اسے اجمالاً کہہ کر اقیم السلاة کہہ کر گزر گیا پروردگار اقیم السلاة کہہ کر گزر گیا لیکن جہاں بندوں کے حقوق کا مسئلہ تھا مشال دے دوں میراس میراس کے احکام قرآن مجید میں کتنی تفصیل سے ہیں ماں باپ زندہ ہو تو ان کا کتنا حصہ ہے ماں باپ نہ ہو تو کتنا حصہ ہے صرف ماں ہو تو کتنا حصہ ہے صرف باپ ہو تو کتنا حصہ ہے کوئی نہ ہو صرف کلالہ ہو تو اس کا کتنا حصہ ہے بھائی ہو تو کتنا ہے بہن ہو تو کتنا ہے بیٹے بیٹیاں کتنی تفصیل سے تفصیل احکام ہیں ورہاست کے اتنی تفصیل سے احکام اس لیے بیان ہوئے کہ یہاں حقوق بشر کا مسئلہ تھا دوسری مثال قرض لو دو تو کیا کرو حضرت آدم سے لے کہ آج تک لوگ قرض لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں اور ہس رہے ہیں اور گزر رہے ہیں ہے نا قرض حسنہ کے کیا معنی ہے علی گھڑ کے شوخ یہ لطیفہ بیان کیا کرتے تھے کہ قرض حسنہ کے معنی ہے کہ قرض جب ضرورت پڑے تو لے لو اور جب قرض خواہ واپس مانگے تو ہس دو آپ ایسا نہ کیجئے گا یہ لی گھڑ کے منچلوں کی شوخیاں ہیں کب اسے قرض انسان لے رہا ہے اور دے رہا ہے رہن کے احکام قرآن مجید نے کس قدر تفصیل سے بیان کیا اسی سورہ مبارک بقرہ کی طویل ترین آیت قرآن مجید کی طویل ترین آیت سوال ہے قرآن مجید کی طویل ترین آیت کس حکم میں ہے اللہ کے حقوق کے بارے میں ہے یا بشر کے حقوق کے بارے میں ہے بشر کے حقوق کے بارے میں ہے اگر تم سفر میں ہو کسی سے لیندین کرو تو پھر لکھو گواہ قائم کرو اس گواہ کے حقوق کیا ہیں اس گواہ پر کیا فرض ہے واجب ہے تحریر لکھو رہن چیز رکھو تو کیا کرو یہ سب رہن لینا دینا گواہ قائم کرنا قرض کے احکام وراثت کے احکام اتنی تفصیل سے پروردگار نے بیان کیے اور نماز کا حکم بیان نہیں کیا مزاج قرآن یہ سامنے آیا کہ پروردگار اپنے حقوق کے معاملے میں تو درگزر سے کام لے سکتا ہے مگر بشری حقوق کے معاملے میں درگزر سے کام نہیں لے سکتا قرآن ہے یہ مزاج قرآن ہی جب سامنے آ گیا کہ وہ اپنے حقوق تو معاف فرما سکتا ہے بشر کے حقوق کوئی پامال کرے تو پروردگار معاف نہیں کر سکتا اب بتائیں کہ بشر کے حقوق کو محفوظ رکھنے کا سب سے بڑا ادارہ کونسا ہو سکتا ہے حکومت بشری حقوق کا تحفظ کیسے ممکن ہے اگر حکومت مستحکم ہے تو بشری حقوق محفوظ رہیں گے اگر حکومت مستحکم نہیں ہے تو بشری حقوق محفوظ نہیں رہیں گے جو پروردگار وراثت کے احکام تفصیل سے بیان کر رہا ہے قرض کے احکام تفصیل سے بیان کر رہا ہے رہن کے احکام تفصیل سے بیان کر رہا ہے طلاق کے احکام تفصیل سے بیان کر رہا ہے نکاح کے احکام تفصیل سے بیان کر رہا ہے وہ پروردگار حکومت کے احکام بیان نہیں کرے گا چودہ سو برس سے بحث چلی آ رہی ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ جملہ اس مرتبہ اس سفر میں کئی مرتبہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ہر ملک میں ہر مسلم بچے کو اس کے نصاب تعلیم میں پڑھایا جانا چاہیے کہ قرآن کا نظریہ حکومت کیا ہے قرآن کا نظام حکومت کیا ہے بنیادی حق ہے آپ سب کچھ پڑھاتے ہیں مارکسزم پڑھاتے ہیں لینینزم پڑھاتے ہیں بالچوزم پڑھاتے ہیں کیپٹلزم پڑھاتے ہیں ہر عزم پڑھاتے ہیں اللہ قرآن کا نظریہ حکومت یہ کیا ظلم ہے کیا ستم ہے یہ تو وہی ایک بریکٹ میں کہنے کے لئے جملہ شروع کیا تھا وہ بریکٹ اتنا لمبا ہوتا چلا گیا یہ جملہ مہترزہ اتنا بڑھ گیا قرآن مجید نے جو نظریہ حکومت اور نظام حکومت اور طریقہ حکومت تعلیم فرمایا ہے وہ ولایت کا نظریہ ولایت کا طریقہ اور ولایت کا اصول و نظام ہے اب اس ولایت کی تفصیلات اپنی جگہیں ظاہر ہے کہ میرا اس مرتبہ موضوع یہاں ولایت نہیں ہے اگرچہ کوئی بھی موضوع ولایت سے جدہ نہیں ہے موسیقا موسیقا